تو بات یہ ہے کہ ایک تو صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی کے جو جب دروازے بند کیے گئے تو ہم نے وہ مطلب ہے کہ اپنے پلے کارڈ پر بھی جو اس کالے قانون کے بارے میں اور صحافیوں کا جو بائی کارٹ مطلب ہے کہ وہ سوری جو صحافیوں کے دروازے بند کیے گئے قومی اسمبلی کے صحافیوں پر تو اس پر بھی ہم نے اتجاج کیا اور اس کے بعد کافی دیر پروٹیسٹ کرنے کے بعد ہم اسمبلی کے اندر رہے اور پھر ان سیلیکٹڈ وہ اس سیلیکٹڈ حکومت کی وہی رڈ کے آپ ای وی ایم مشین لے کر آئیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں اگر ان کی نیت اتنی درست تھی تو وہ مسفدہ قانون جو ہے وہ انہوں نے کیوں نہیں صحافیوں میں تقسیم کیا وہ سٹیک ہولڈر دیں اوپوزیشن کو دیں اسمبلی میں اس کو پہلے لے کر آئیں اور اس پر ڈیبیٹ کریں اسمبلی کے فورم میں ڈسکس کریں اس سے پہلے اوپوزیشن کے لیول کے اوپر پارلیمانی پارٹیز ہیں ادھر بیٹھ کر ڈسکس کریں تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ قانون سازی ہونا نہ ہونا تو ایک علاق بات ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں کرٹیکس تو کسی بھی جمہوریت کا حسن ہوتی آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کو دھر لیا جاتا ہے لوگ حق کے اوپر صافی بات کرتے ہیں تو ان کو دھر لیا جاتا ہے ان چیزوں کی کہاں قانون سازی ہوئی ہے کسی کو شمالی علاقہ جات کی سیر کا کہہ کر تیسرے چوتھے دن چھوڑ دیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ عوام سے ووٹ کا حق پہلے بھی چھیننا ہے آپ نے اور دو ہزار تئیس کے الیکشن میں آپ اس ای وی ایم مشین کے ذریعے جو اس کے ذریعے چھیننا چاہتے ہیں پھر الیکشن کی شفافیت کا بھی کوئی تو طریقہ کار تیہ کرنا ہے آج صدر صاحب جب خطاب کر رہے تھے عبدالقادر مندخیل صاحب تو وہ ای وی ایم کو ایک سمپل کلکولیٹر کہہ رہے ہیں اگر یہ مشین اتنی سمپل ہے تو پھر یہ اپوزیشن جماعتوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے مندخل صاحب مائک آپ کا مائک انمیوٹ کر دیئے گا جو تکریر پکڑا تھے اسے بھی پڑھ کے سنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پڑھتا اپنے تکریر بھی یہ فرکا رہے ہیں کہ میں نے پھر اس پیشن ریادہ کر دی جب پہلی میں دیکھا تھے اب ایک صدر پالکستان کی اپنی پتہ کہ پھر اس پیشن رہا ہوتی تھی آج علی گورٹ ہمارے ساتھ تھے وہ لیپٹ روپر ہٹی جارہے تھے اسمبلی کی اجراس میں جو صاحب کی تو وہاں گیٹ پیش کر رہے تھے کہ بھئی ہماری بند ہے اور ہم ہمتے ہیں میں نے ان کے امیلے ہمائے تھے مندگلزہ ریکنیکٹ کرتے ہیں آپ کو مندگلزہ انٹرنیٹ کنیکشن کی ویسے آپ کی آواز کیونکہ آپ سکائپ میں صحیح طور پر آ رہی صدر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سمپل کلکولیٹر ہے اور اس سے نظام میں ای وی ایم سے بڑی شفافیت آ جائے گی تمام جماعتوں کے تحفظات ہیں الیکشن کو لیکر وہ دور ہو جائیں گے پھر یہ اس پوائنٹ پر اپوزیشن کیوں پیٹ نہیں رہی ہے اور اس مسئلہ کا کوئی حل کیوں نہیں نکل پا رہا یہ بڑا ایک موضوع بن گیا ای وی ایم اگر مجھے آپ اجازت دیں اور باب میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو یہ انہوں نے سزائیں رکھی ہیں صحافیوں کو ان کے بقول فیک پھلانے پر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں بڑے سے بڑا جرم بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کی سزا بھی دس کروڑ یا پچیس کروڑ ہیں اگر آپ کسی کا قتل بھی کر دیں تو اس کی خوبہاں جو ہے وہ نہیں لیا جاتا دس کروڑ یا پچیس کروڑ حکومت کی طرف سے یا قانون کی طرف سے آپ فیک نیوز غلط چیز ہے نہیں پھلانی چاہیے قابل جرم ہونا چاہیے اس کو اگر کوئی غلط کر رہا ہے غلط جوٹی قبریں پھلا رہا ہے آپ پکڑیں اس کو سزا دیں لیکن اگر آپ دس کروڑ پچیس کروڑ کی سزائیں رکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافت کے لیے آزادی رائے کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کو کل کر رہے ہیں اور پھر امیر فواد چودری صاحب کی جانب سے جو سزائیں یہ رکھی گئی ہیں یہ ہیں بھی تو صرف یہ میڈیا پرسنز کے لیے یہ اکثر فیٹ نیوز جو سیاستدانوں کی طرف سے فلوٹ کی جاتی ہیں ان کے لیے تو انہوں نے کوئی سزا تجویز نہیں کی ہے خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا شباہ شریف صاحب کے بارے میں خود پرائم منسٹر نے کچھ نہیں کہا اور سیاستی شخصیات کے بارے میں اپنے مخالقوں کے بارے میں کیسے کیسے انہوں نے الزام لگائے ہیں اور ابھی تک وہ تو پیش بھی نہیں ہوئے بہت سارے الزامات میں وہ عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہوتے ہیں عمران خان صاحب وہ بائی پاس کر دیتے ہیں اس مورے نظام کو تو آپ رکھیں سزا لیکن آپ سزا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا سزا کا مطلب یہ جو دس کروڑ پچیس کروڑ کی سزا ہے یار میں اگر آجرباب مجھ سے اپنے پروگرام میں یا آپ سے اپنے پروگرام کے اندر اگر کوئی غلط بات ہو جائے ہم بھی تو غلطی کے پتن ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے میں دس کروڑوں پر کان سے لاکے دوں گا میں تو اپنا سب کچھ بھی بیش دوں گا تو آپ کو دس کروڑ نہیں دے سکتا یہ پچیس کروڑ کون آپ کو دیکھا حکومت کو جرمان اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا گلہ میرا ٹینٹ میں دبانا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ درا رہے ہیں کہ اپنے مو سے ایک ایک لفظ بھی نکالتے وقت ہزار بار سوچو کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے کوئی ٹاسک پورا کر رہا ہے اس کا مطلب فواد چودری کچھ لوگ کو تارگٹ کیا ہے انہوں نے کہ پھر ظاہرہ فیک نیوز کے چکر میں لوگوں کو پھسا کر اور اس فیلڈ سے ہی آؤٹ کرنے کا پروگرام دیکھیں نا زیاری بات ہے بات تو پہ ایسی سمجھ آتی ہے نا کیونکہ اس وقت دیکھیں نا عمران خان کے لیے خطرہ ہے حکومت اپوزیشن نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا ان میں سے کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان کے لیے عمران خان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے آزاد میڈیا کیونکہ جو کچھ شباز شریف نے کہنا ہے عمران خان کے خلاف وہ آزاد میڈیا کے تھو کہے گا جو کچھ بلاول بٹو زرداری نے کہنا ہے وہ آزاد میڈیا کے تھو کہا جائے گا جو کسی اور نے عوام نے تنقید کرنی ہے وہ آزاد میڈیا کے ذریعے سے ہوگی جو تفسرے تنصیحے حکومت کی کار کر دیں گی کل جو ان کی گوڈ گوورننس گوڈ گوورننس کا کل جو جنازہ نکلا ہے یہ کینٹورنمنٹ کے لیکشن کے اندر آپ دیکھیں پورے پنجاب کے اندر یہ پارٹی پٹ گئی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر یہ مشکل سے جو ہے یہ ان کی لیڈ بنی ہے لیکن امیر آباد اس پہ فواد چودری کا بہن آپ نے سنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو کلین سویپ کر دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ان الیکشنز کے بعد ان کا بیان چل رہے ہیں وہ تو ٹوٹل ٹوٹل سیٹس کی بات کر رہے ہیں اور وہ ٹوٹل سیٹس میں بھی مارجن بہت کم ہے ایسا نہیں ہے کہ تیس چالیس پرسنٹ کی لیڈ سے طریقہ انصاف نے نون لیگ اور باقی جماعتوں کو ہڑایا ہے سٹنگ گورنمنٹ ہے خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں مرکز میں بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے تین چتھائی حکومت ہے عمران خان کی پچھتر فیصد ملکوں پر حکومت ہے عمران خان کی اگر پچھتر فیصد ملک میں سے آپ پندرہ بیس پرسنٹ کی لیڈ سے گر آپ جیتنے ہیں کسی سے یہ فخر کا مقام ہے کہ شرم کا مقام ہے اور جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے کوئی حکومت نہیں آئی ہے ازمان بزدار کو آپ کے بریک کے بعد مجھے دیٹیل میں بات کرنی ہے ذرا علی غور صاحب سے یہ ابھی یہ جو ای وی ایم والا معاملہ ہے اور پھر یہ صحافیوں کے خلاف بل والا جو معاملہ ہے علی غور صاحب یہ حکومت تو آئی ہی بڑا میڈیا کو کریڈٹ دیتے ہیں خود عمران خان صاحب بھی فواد چودی صاحب بھی لا تعداد ان کے انٹریویوز ٹاک شوز میں پریس کانفرنسز میں یہ باتیں کی گئی ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ہماری ہم حکومت میں آنے میں کامیاب ہوئے ہیں دوزار چودہ سے دوزار اٹھار تک کس طرح سے میڈیا نے ان کو کوریج دیا اب یہ کیوں اتنا انسیکیور انسیف فیل کر رہے ہیں اس میڈیا سے دیکھیں گزاری یہ ہے کہ عمران خان نے بہت کوشش کی آپ کو پتا ہے کہ دوزار تیرہ کا الیکشن کانٹیسٹ کیا اس میں بھی ناکام ہوئے اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ وہ سیو دون میں نہیں سمجھتے تھے اور یہ سب ان کو بڑا پتا تھا کہ جب مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا اور پاکستان معاشی طور پر استحقام کا شکار ہوا تو یہ بھی ان کا آلہ اکار بن گئے ان مقتدر حلقوں کا جو پاکستان کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور پاکستان کی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اگر انہیں دوزار تیرہیس کے الیکشن میں عوام کے پاس جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے کہ آپ نے یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ پنجاب میں کس طرح بہت بری طرح پٹے اور بھائی ان لار بھی یہ پٹے ہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ حالات ہیں یہ تو ابھی وہ الیکشن ہیں جو کنٹونمنٹ ایریا میں ہوئے ہیں اور لوگوں نے اس پر کیسی کیسی ٹوئیٹس کی ہیں اور کس کس طرح سے کی ہیں وہ پھر میڈیا پر بات ہوگی تو شاید آپ کے پروگرام کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے مقصد یہ ہے کہ یہ امام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے